ایک حاجت مند حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کی دروازے پر غروبِ آفتاب کے بعد آیا ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت براری کی کیا توقع کرے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ پر اپنی بیوی کو سرزنش کر رہا ہے اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھوں شاید میری کچھ امداد کر ہی دے دستک سن کر حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ باہر آئے حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سمانے تجارت بڑی تداد میں رکھا ہوا تھا فرمایا یہ سب تیری نظر ہے کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی وہ شخص حیران حقہ بقہ دیکھتا رہ گیا چنانچہ اس نے عرض کیا حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے امیر المومنین نے فرمایا مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں اس شخص نے کہا اے حضرت ایک بات بتائیے چراغ کی بتی قدر موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سرزنش کر رہے تھے حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف ایک درم کا تیل بھی استعمال نہ ہوتا وہ تو آپ کو گوارہ نہ ہوا اور یہاں ہزاروں کا سمان مجھے بلا تعمل دے رہے ہیں تب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بھئی چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں اور مجھے اللہ کے حضور اپنے عامال کی فکر رہتی ہے یہاں مجھے فکر عامال لاحق ہے اس لئے میں نے سرزنش کی سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لئے صدقہ دیا ہے اس پر عجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے